ایک استاد نے کلاس میں مجود جسمانی طور پر ایک مضبوط بچے کو بلایا اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اپنا ہاتھ اس کے کندے پر رکھا اور بولے تگڑا ہو جا پھر اسے نیچے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا یا یوں کہہ لیجئے کہ دبانا شروع کر دیا وہ بچہ تگڑا تھا وہ اکڑ کر کھڑا رہا استاد محترم نے اپنا پورا زور لگانا شروع کر دیا وہ بچہ دبنے لگا اور بل آخر آہستہ آہستہ نیچے بیٹھتا چلا گیا استاد محترم بھی اسے دبانے کے لیے نیچے ہوتے چلے گئے وہ لڑکا آخر میں تقریبا گر گیا اور اسے تھوڑا کم استاد محترم بھی زمین پر تھے استاد صاحب نے اس کے بعد اسے اٹھایا اور کلاس سے مخاطب ہوئے آپ نے دیکھا مجھے اس بچے کو نیچے گرانے کے لیے کتنا زور لگانا پڑا دوسرا یہ جیسے جیسے نیچے کی طرف جا رہا تھا میں بھی اس کے ساتھ ساتھ نیچے جا رہا تھا یہاں تک کہ ہم دونوں زمین کی سطح تک پہنچ گئے استاد محترم اس کے بعد رکھے لمبی سانس لی اور بولے یاد رکھئے ہم جب بھی زندگی میں کسی شخص کو نیچے گرانے یا دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو صرف ہمارا حدف ہی نیچے نہیں جاتا ہم بھی اس کے ساتھ زمین کی سطح تک آ جاتے ہیں مطلب انسانیت سے گر جاتے ہیں جبکہ اس کے برعکس ہم جب کسی شخص کو نیچے سے اٹھاتے ہیں تو صرف وہ شخص اوپر نہیں آتا ہم بھی اوپر اٹھتے چلے جاتے ہیں ہمارا درجہ ہمارا مقام بھی بلند ہو جاتا ہے استاد صاحب اس کے بعد رکھے اور بولے باکمال انسان کبھی کسی کو نیچے گراتا نہیں وہ ہمیشہ گرے ہوں کو اٹھاتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ خود بھی اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے وہ بلند ہوتا رہتا ہے